بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زائقہ کے پیجے سے بول رہا ہوں آج میں آم کا شربت بنا رہا ہوں اس کے لئے میں میں نے یہ ایک پاو آم لیا ہے اور بالکل کچھے آم ہیں اس کو میں بھی چھیل کے اور ٹکڑے کر کے آپ کو دکھاؤں گے اب اس کو میں نے چھیل کے ایسا کاٹ لیا ہے یہ ایک پاو آم تھا اس کے میں نے گھٹلیاں نکال دیئیں اب اس کو میں چڑھا رہا ہوں اب اس کو میں نے چڑھا لیا ہے یہ جب گھل جائیں گی پھر اس کے بعد سے میں اس کو اس کا شربت بناوں گے یہ ابھی آم کی کیلی گھل گئی ہے اب اس کو میں آدھی چینی میں بناوں گے آدھی بھی جو شگر کا مریضوں کا چینی کا سبسٹیٹوٹ ہوتا ہے وہ پاوڈر وہ ڈالوں گے چلے میں وہ پوٹر والی بھی بنا دوں گے اس میں میں دیکھیں اس میں یہ چین پیس میں نے اس کے ڈال دیا ہے یہ بلکل گل گئی ہے اس کے ساتھ میں اس کا آدھا جو ہے وہ ڈالوں گے شربت اور یہ ہے اس میں ابھی کالا نمک جائے گا زیرا جائے گا کالا نمک جائے گا اور تھوڑی سی ادرک ہے اور کودینے کے پتے ہیں یہ آدھی چینی والے میں ڈال دوں گے آدھا چینی والے میں ڈال دوں گے آدھا چیزے میں وہ جو سگر کا سبسٹیٹوٹ ہے وہ پاوڈر جو ہے نیتھا اس میں ڈال دوں گے اس میں میں تھوڑی سی جیرہ اس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا کالا نمک اس میں ڈال دوں گے چند پتے کودینے کے ڈال دوں گے اور تھوڑی سی یہ ادرک ہے یہ اس میں ڈال دوں گی ساتھ میں میں یہ وہ جو شگر کے مریضوں کے لیے پاوڈر ہوتا ہے چینی کا سبسٹیٹوٹ جو ہے وہ میں ڈال دوں گی ساتھ میں اس میں میں اس میں برف میں ڈالوں گی کہ یہ چندہ ہو جائے گا یہ تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کے بعد سے چینی والا تیار کروں گے یہ میں ڈال دوں گے چینی والے کے لیے سب سے مجھے درک چینی جنب یہ باقی کا کالا نمک اور جیرہ ہے اور یہ باقی کی ادرک اور پڑی دینا ہے اور یہ میں برف ڈال دیں سفی تھوڑ سا کھندہ پانی دیں اس میں میں یہ چینی ڈال دیں وہ وہ جو ہے میں نے اس کا تیار کیا تھا وہ شگر کے مریض جو پیتے ہیں اسٹیمال کرتے ہیں سپس پڑی دیں سپس پڑی دیں سپس پڑی دیں وہ جو ہیے سپس پڑی دیں سپس پڑی دیں پھر دیں ایسے سپس پڑی دیں سپس پڑی دیں سپس پڑی دیں میٹھے پورڈر کے ساتھ ہے جو چینی کا سبچٹیٹوٹ ہے شوگر والوں کے لیے اور یہ چینی کے لیے ہیں سین طریقہ ہے صرف چینی اور میٹھے شوگر کے پورڈر کا فرق ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور ٹرائی کرئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ